اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ قویسٹن نمبر سیون کریں گے فور پوائنٹ ون میں سے اور اس کے بعد قویسٹن نمبر نائم کریں گے لیکن کل ہم لوگ انہیں اس کا طریقہ جو ہے یہ سیکھ لیا تھا قویسٹن نمبر ون کے اندر ہم لوگ انہیں طریقہ سیکھ لیا تھا کہ تناسب معقوس کیا ہے اور تناسب راست کیا ہے اس کے بعد یہ جو قویسٹن نمبر ون سے لے کر ٹین تب ایک ہی طرح کے سیم تو سیم ایک ہی طریقے سے قویسٹن ہونے ہیں سارے صرف میں یہ جو دو قویسٹن اور کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کی بس یہ ہے کہ ذرا پیکٹس ہو جائے اور روپیٹیشن ہو جائے میٹھرڈ کی تو یہ اس لیے کرنے لگا ہوں بس ان کی ویسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیم تو سیم وہی طریقہ ہے اور یہ آپ سارے کے سارے خود کر سکتے ہیں اچھا جی قویسٹن نمبر سیون کرتا ہوں سب سے پہلے اس کی سٹیٹمنٹ پڑیں جی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر چودہ مامار مامار سے مراد ہم لوگ جس کو پنجابی میں بیسے مستری بھی اردو میں بولا جاتا ہے تو میرسن بولا جاتا ہے انگلیش میں ٹھیک ہے تو مامار جو ہیں بارہ میٹر اونچی دیوار بارہ دنوں میں مکمل کرتے ہیں اب کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے ایک سو بیس میٹر اونچی دیوار بنانی ہے اور سات دن ہے ہمارے پاس تو کتنے بندے ہمیں چاہیے سوال اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے جو پوچھا جا رہی ہے چیز وہ مامار کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ مامار ہمیں کتنے چاہیے ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ جو چیز مطلوب ہے اس کو سب سے بائیں سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں اور باقی ترطیب جیسے آپ رکھنا چاہیں دوسری سائٹ پہ لکھ سکتے ہیں مامار اس کے بعد ہے کہ میٹر اور دن سب سے پہلے چودہ مامار ہیں اور انہوں نے بارہ میٹر دیوار بنائی ہے بارہ دنوں میں اس کے بعد مامار کیا ہے ہم نے معلوم کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں چاہیے وہ ایکسلی کلتا ہوں اور دیوار بنانی ہے بھئی ایک سو بیس میٹر اور دن ہے سات ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس سات دن ہے اور بارہ ایک سو بیس میٹر خونچی دیوار بنانی ہے بھئی تو سب سے پہلے ہی میٹر کا تعلق ہے مامار کے ساتھ اور سب سے پہلے ایک جو تیچیز میں آپ کو رکھا چکا ہوں کہ ایکس والی رقم جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ تیر آپ نے آنکھیں بند کر کے نیچے سے اوپر تیر لگا دینا ٹھیک ہے اچھا دی اس کے بعد بارہ میٹر دیوار کی چودہ بندے کام کر رہے تھے دیوار ایک سو بیس میٹر ہو گئی ہے تو بندے کم چاہیے یا زیادہ بندے ہمیں زیادہ چاہیے تو دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں میٹر بھی بڑھ گئے ہیں اور بندے بھی بڑھ گئے ہیں تو ہم لوگ تیر پھر لگائیں گے اوپر کی طرف کیونکہ یہ تناسب راست ہے دونوں چیزیں جب بڑھ رہی ہیں تو یہ تناسب راست ہے اس کے بعد اگرہ جی دن تھے ہمارے پاس بارہ اور اس وقت بندے کام کر رہے تھے چودہ اب دن ہم نے کم کر لیے ہیں بندے زیادہ چاہیے ہوں گے یا کم زیادہ چاہیں گا ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کم وقت میں جو ہے نئی کام چاہیے تو وہ جو پہلے نسری لگے ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو جلدی کام چاہیے تو بندے پھر زیادہ کر لیں تاکہ وہ جلدی جلدی کام کرتے جائے اور کام دنوں میں کام ہتم ہو جائے گا تو ایک چیز کم ہو رہی ہے اور دوسری چیز بڑھ رہی ہے پلٹ ہو گیا ہے دوسرے کے اور یہ ہو گیا کہ ناصر محقوس تو تیر لگے گا نیچے کی طرف یہ اب جیسے جیسے تیر لگا ہوا ہے ویسے ویسے رقمیں ہم لوگ جو ہے یہ بٹر میں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایکس بٹر چودہ آجے گا کیونکہ میں نے آپ کو لکھایا تھا جہاں سے تیر شروع ہوتا ہے اس والی رقم جو کی ہے یہ اوپر لکھی جائے بڑھ رہا بٹر بڑھ رہا بٹر ایکسو بیس بٹا ایکسو بیس بٹا بارا ضرب بارا بٹا بارا بٹا ٹھیک ہے یہ جو چودہ ہے یہ ادھر جا کے اس نے کیا ہو جانا ہے ضرب تو ایکس بٹر پر ہے ایکسو بیس بٹا بارا ضرب بارا بٹا سات ضرب چودہ ٹھیک ہے یہ بارا ایک بار اور یہ بارا ایک بار یہ ساتھ ایک بار اور یہ ساتھ دو بار ایکسو بیس کو دو کے ساتھ ضرب بی تو ایکس برابر آ گیا دو سیرو پر سیرو دو دو پر چار دو ایک پر کو اور یہاں پہ آپ نے ساتھ لازمی لکھنا ہے کہ دو سو چانس مامار ہمیں چاہئے جو کہ سات دن کے اندر ایک سو بیس میٹر انجی دیوار بنا دے گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا اس کا جواب آ گیا اگلا کوئسٹن جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ نامہ کرنا ہے وہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ایک چھوٹی سی بس جو ہے نا وہ دیا گیا اشارہ ایک دیا گیا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہ آئے تو وہ کوئسٹن کر رہا ہوں ورنہ ہونا اس نے لیے اسی طریقے صحیح ہے چھوٹی سو چالیس آدمیوں کے لیے بتیس دن کی ہراغ کافی ہے کتنے آدمی چلے جائیں کہ ہراغ چالیس دن کے لیے کافی ہو جبکہ ہراغ گیڑ گنا زیادہ کر دی گئی ہے آپ دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہراغ گیڑ گنا زیادہ کر دی گئی ہے لیکن یہ نہیں بتایا ہوا کہ ہراغ پہلے کتنی تھی تو وہ انہوں نے اشارے میں بتایا ہوا ہے کہ پہلا انصر جو ہے یہ ایک ہے اور دوسرا انصر تین بٹا دو ہے تین بٹا دو کہاں سے آیا وہ کی سوال صحیح آیا ایک بٹا دو ایک صحیح ایک بٹا دو جب آپ بٹے میں لے کے جاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے یہ صحیح جو ہوتی ہے کس کو کیسے توٹیں ایک بٹا ایک صحیح ایک بٹا دو دو ایک بار دو اور اوپر والی رقم کیوں ہے یہ جوا کی جاتی ہے تو تین بٹا دو آیا تو یہ انہیں اشارے میں بھی یہی لکھا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو تین چیزیں دی گئی ہیں ایک ہے آدمی اس کے بعد آ گیا خورا اور اس کے بعد آ گیا ہے دن آدمی ہمیں دیئے گئے ہیں چودہ سو چالیس اور اس کے بعد خورا ہے ہمارے پاس ایک اور دن ہے ہمارے پاس بتیز آدمی جو ہے یہ ایک صرف ہم نے معلوم کر دی ہیں خورا ہمیں دی گئی ہے تین بٹا دو اور اس کے بعد جو دن ہے وہ ہمارے پاس سن چالیس یہ تیب کا نشان جو ہے یہ سب سے پہلے کوپر لگ جائے گا آپ دیکھیں ذرا کہ ہم لوگوں نے یہ چیک کرنا ہے کہ پہلے ہوراک کی ہمارے پاس ایک اب یہ ہوراک جو ہے یہ زیادہ کر دی گئی ہے اس نے کہا ہے کہ ڈیر بنا ہوراک زیادہ کر دی گئی ہے اچھا جب زیادہ کر دی گئی ہے تو ایک ہوراک جو ہے یہ اتمنے آدمی کھاتے ہیں تو جب ہوراک زیادہ کر دی گئی ہے تو آدمی زیادہ ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے آدمی یہ زیادہ ہو جائیں گے اگر غراب زیادہ ہمارے پاس آگئی ہے تو ہم اس کو زیادہ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں تو غراب بھی زیادہ اور آدمی بھی زیادہ تو یہ جناب نشان پھر نیچے سے اوپر جائے لگ جائے گا کیونکہ یہ تناسب راست ہے دونوں چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کے بعد دنوں کی اگر بات کی جائے تو دنوں کی جب بات کریں گے تو بتیس دن تھے پہلے اور اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے اب ہم نے ان سے کہا کہ بھئی دن ہم لوگوں نے زیادہ یہاں پہ گزارنے ہیں تو کچھ لوگوں کو جو آئی واپس جانا پڑے گا تا کہ ہماری جو غراب پوری ہو سکے تو دن ہمارے زیادہ ہو کے تو آدمی ہم لوگ کیا کریں گے کم کریں گے تا کہ ہماری غراب پوری ہو سکے تو جب دن زیادہ اور آدمی کم تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالب ہو رہی ہیں الٹ ہو رہی ہیں تو یہ ہے تناسب محفوظ اور اس کا تیر کا نشان جو ہے یہ نیچے لگتا ہے اچھا نہیں اب کیا ہے کہ اس کو جناس پورٹیشن بنا رہے اس کی ایکس بٹا چودہ سو چالیس برابر ہے یہ تین بٹا دو جو ہے یہ اوپر ابھی میں دکھ رہا ہوں اور نیچے یہ بٹے میں ایک آ دے گا دھارا کیسے ایک کی ویلیو پھولی ہے ضرب پتیس بٹا چالیس چھیک ہے اب بھائی دیکھیں یہ یہاں پہ دو بٹے آ گئے ہوئے تو ان کو جب ہتم کرنا ہوتا ہے مثلا ہم لوگ انہیں بٹا ایک ہی رکھنا ہوتا ہے اس کو ہتم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے یہ دو یہاں پہ ہی رہے گا اس سے اوپر والے بٹے کے اوپر جو نمبر لکھا ہوئے اس کو اس بٹے کے نیچے لے آئے گی ٹھیک ہے اس کو نیچے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ہم لوگ یہ بڑا بھی اٹھا کے ادھر دے جاتے ہیں ایکس برابر ہے یہ تین اب نیچے آ جائے گا اور اوپر رہ گیا دو بٹا نیچے یہ ایک کی ویلیو کوئی نہیں ہے میں تین ہی صرف لکھ دیتا ہوں ضرب بتیس بٹا چالیس ضرب چودہ سو چالیس ٹھیک ہے یہ سیرو اس سیرو کے ساتھ کینسل چار ایک بار چار اور چار آٹھ بار بتیس تین ایک بار تین تین چار بار بارہ بارہ میں سے دو اس کے ساتھ مگایا چو بیس اور تین آٹھ بار چو بیس اب جو دیس ہمارے پاس بچی ہے وہ کیا ہے آٹھ اور دو آٹھ دو بار سولہ ضرب یہ اٹھالیس یہاں پہ بچا ہوا ہے اٹھالیس اور سولہ وہ آپس میں ضرب دے دیں چھ آٹھ بار اٹھالیس ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد چھ چار بار چو بیس اور چار اٹھائیس چھے اور ایک سالہ اٹھالیس یہ بھائی سات سو اٹھ سٹھ جو ہے نا آدمی یہ وہ آدمی ہے جن کے لیے یہ بھراب جو ہے ایک کافی ہے تو جانے کتنے پڑیں گے پھر جانے کا ہمیں پتا چلے گا جو ٹوٹل آدمی ہیں ان میں سے وہ آدمی نکال دیں جن کے لیے بھراب کافی ہے باقیوں کو ہمیں کہنا پڑے گا بھئی آپ جائیں ٹھیک ہے تو یہ کیا طریقہ ہے کہ چودہ سو چالیس میں سے سات سو اٹھ سٹھ نکال دیں یہاں پہ دس میں سے آٹھ باقی دو اس کے بعد یہاں پہ رہ گیا تین تو ادھر سے ایک تیری لیا بنایا تیرہ تیرہ میں سے چھے باقی سات یہاں پہ پھر کیوں ہے یہ تیرہ رہ گیا تیرہ میں سے سات باقی چھے چھے سو بہتر آدمی وہ ہیں جن کو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ جو ہے یہاں سے جلے جائیں تاکہ جو ہے یہ باقی جو لوگ بات جائیں گے ان کے لیے یہ بھراب کافی ہو جائے گا تو پیرل لگ چکا ہے جی آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ چار اشاریہ دو مشق جو ہے یہ شروع کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس گیا نئی چیز کا بھی ہے